عزیزو شہادت حسین کی داستان میں آپ کو کن الفاظ میں سناوں جن کے اوپر آسمان رویا جن کی شہادت پر زمین بلبلائی لیکن چونکہ تاریخ سے آپ کو واقف ہونا بلکہ پوری امت کو واقف ہونا ضروری ہے تو اس سلسلے میں جان لینا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہی خلافت کے زمانے میں اپنے ہی زندگی میں یہ چاہا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے اور اس کے لیے لوگوں سے بیعت لے لی جائے اپنی ہی زندگی میں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو چنانچہ یہ بات مشہور کر دی کہ شام عراق کوفہ بسرہ یزید کے بیعت پر متفق ہو گئے ہیں اب عجاز کی طرف رکھ کیا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے امیر مکہ اور امیر مدینہ کو اس کام کے لیے معامور کیا گیا مدینہ کا عامل مروان تھا اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی سنت کے مطابق اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کر لیا جائے بیعت لے لی جائیں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے یہ ابو بکر عمر کی سنت نہیں بلکہ کسرا و قیسر کی سنت ہے ابو بکر عمر نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ اپنے کمبہ میں نہ اپنے خاندان میں اور اجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہلِ بیعتِ اتحار پر لگی ہوئی تھی خصوصاً حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ پر جن کو وہ بجا طور پر حضرتِ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد مستحق کے خلافت سمجھتے تھے وہ اس میں حضرتِ حسین حضرت عبداللہ بن عمر اور عبدالرحمن بن عبی بکر اور عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں عام مسلمان اسی کے انتظار میں تھے ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافتِ اسلامیہ خلافتِ نبوت ہیں اس میں وراست کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہوں بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائیں دوسرے ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالکِ اسلامیہ کا خلیفہ بنا لیا جائیں ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی جمع رہیں اسی حق گوئی اور حمایتِ حق کے نتیجے میں مکہ اور مدینہ میں کئی طرح کی واردات ہوئی اور کوفہ کربلا میں قتلِ عام کے واقعات پیش آئیں جب ان اکابرِ صحابہ نے بیعت سے انکار کر دیا تو خود امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ نے سن 51 ہجری میں ہجاز کا سفر کیا مدینہ طیبہ تشریف لائیں اور ان سب حضرات سے نرم اور گرم گفتگو ہوئی سب نے کھلے طور پر مخالفت کی تو امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ حضرتِ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کرنے کے لئے پہنچے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں ام المؤمنین نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہیں وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں میں ایسا نہیں کر سکتا لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندوں نے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں بیعتِ خلافت مکمل ہو چکے ہیں اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں ام المؤمنین صدیق عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو آپ کی رائے ہیں آپ جانیں لیکن میں یہ کہتے ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجئے احترام اور محبت کے ساتھ ان سے گفتگو کیجئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ اب میں ایسا ہی کروں گا حضرت حسین عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا اس لیے اپنے خاندان والوں کے ساتھ اپنے کمبے کے ساتھ اپنے اہل و ایال کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور دوسری طرف عبداللہ بن عمر اور عبدالرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو امیر معاویہ بھی حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے اور یہاں انہوں نے سب سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اے ابن ام تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات بھی ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو میں نے اس امر کی پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لیے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افرا تفری نہ ہو سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے ہیں اور مجھے تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں میں آپ کو متنبع کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کرے اس میں فساد نہ فیلائے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حمد و سنہ کے بعد فرمایا آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کے ساتھ بھی اولاد تھی آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کیلئے کر رہے ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ آپ بنا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا آپ مجھے تفریقِ ملت سے ڈھراتے ہیں سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہیں بنوں گا میں مسلمانوں کا ایک فردہ ہوں اگر سب مسلمان کسی رائے پر اڑ گئیں تو میں بھی ان پر شامل ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اس کے بعد عبدالرحمن بن ابی بکر سے بھی ملاقات ہوئی عبداللہ بن زبیر سے بھی ملاقات ہوئی لیکن سب نے ایسا ہی جواب دیا اور ان سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے سب نے انکار کر دیا ان بڑے بڑے عقابر نے انکار کر دیا اس کے بعد حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما عبداللہ بن زبیر وغیرہ خود جا کر حضرت امیر معاویہ سے ملے یہ تو ان کی طرف سے پہلے تو بولایا گیا تھا اب یہ حضرات پورے کافلے کے ساتھ پورے بڑے بڑے عقابر صحابہ ایک ساتھ ان کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا اور ان کو منانا چاہا اور فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لئے بیعت پر اسرار نہ کریں ہم آپ کے سامنے تین صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیش راؤں کے سنت ہے آپ سے پہلے جو خلفہ گزرے ہیں انہوں نے اس کے مطابق کام کیا ہے آپ ان میں سے کسی کے اوپر عمل کریں ایک یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لئے کیا تھا کہ اپنے بعد کسی کو خاص طور پر متعین نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے رائے عام ماں پر چھوڑ دیا یا پھر وہ کام کریں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا تھا اور نہ ان کا کوئی قریبی رشتے دار اور اس کی اہلیت بھی اس شخص میں کامل طور پر موجود تھی بلکہ مسلمان ان کے ساتھ متفق تھے یا پھر آپ وہ کام کریں تیسری صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ چھ آدمیوں پر دائر کر دیا ایک شورا بنائیں لیکن اس میں بھی خاص طور پر تنبیح کی کیونکہ شورا کے اندر ان کے بیٹے بھی تھے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے بیٹے کو خلیفانہ بنانا اس سے آپ صرف مشورہ کر سکتے ہیں اس کی رائے لے سکتے ہیں تو یہ تین صورتیں پیش کی اور فرمایا کہ اس کے سوا چوتھی کوئی صورت ہم نہیں سمجھتے اور نہ قبول کرنے کے لئے تیار ہیں مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اس رائے پر اسرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکے ہیں اس کی مخالفت آپ لوگوں کے لئے جائز نہیں ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہی رہا کہ شام و عراق کے عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مشتمع ہو گئی ہیں تو مجبوری میں انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرغہ سے بچانے کے لئے اس کی بیعت کو قبول کر لیا مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زویر رضی اللہ عنہ انہوں اجمعین یزید کے بیعت سے انکار کرتے رہیں اور اس پر ثابت قدم رہیں اور اسی حال میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا لیکن انہوں نے موت سے پہلے یہ وسیعت کی تھی ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حسین کو تمہارے مقابلے کے لئے آمادہ کریں گے اور اگر ایسا ہوا اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو ان کا پورا پورا احترام کرنا ان کے رشتداروں کا ان کے کمبے والوں کا پورا احترام کرنا ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے چنانچہ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عطبہ بن عبی صوفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبید رضی اللہ عنہم اجمعین کو بیعت خلافت پر مجبور کیا جائیں اور ان کو اس معاملے میں محلت نہ دے ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کریں اتنے بڑے بڑے عقابر صحابہ کو میں کس طرح مجبور کروں چنانچہ اس نے مروان بن حکم اسے ملاقات کی جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا اس کو مشورے کے لئے بلایا اور اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں نہیں پہنچی مشہور نہیں ہوئی ہے مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراں بلا لیا جائیں اگر وہ یزید کے لئے بیعت قبول کرتے ہیں بیعت کرتے ہیں تو مقصد حاصل ہو جائے گا اور اگر ایسا نہیں کرتے تو سب کو قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ من دالک چنانچہ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس پولانے کے لئے بیجا اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا تو دونوں نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں اس کے جانے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کی ملاقات کا نہیں ہے اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ کر اور فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور فرمایا کہ اب کیا رائے ہیں آپ کی اب کیا کریں حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا کہ اگر ضرورت پڑے تو میں ان کی مدد حاصل کر سکوں اس قراردار کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ ولید کے پاس پہنچے وہاں مروان بھی موجود تھا حضرت حسین نے سلام کیا اور ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی آپس میں تعلقات خراب تھے اب میں آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تعلقات کو خوشگوار رکھیں اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین کے سامنے رکھ دیا جس میں حضرت معاویہ کی وفات کی خبر تھی اور اپنی بیعت کا تقاضی تھا حضرت حسین نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر اظہار غم اور اظہار افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کرلوں مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں اس وقت میں حاضر ہو جاؤں گا جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا ولید ایک آفیت پسند انسان تھا اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو واپسی کی اجازت دے دی مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہیں ہوگی میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کرے مت جانے دے اور نہیں کرتے اگر تو ان کو قتل کر دے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کر آئیں اور یہ فرما کر وہاں سے نکل گئے اس معاملے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکت المکرمہ چلے گئے مدینہ منورہ کو خیر بات کر دیا جب یزید کو اس کی تلاہ ملی تو اس نے ولید کو معذول کر دیا اور اس کی جگہ عمر بن سعید اشتق کو امیر بنا دیا اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمر کو بنا دیا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں سخت اختلاف ہیں تو عمر اپنے بھائی کی گرفتاری میں کوتائی نہیں کرے گا چنانچہ عمر بن زبیر نے پہلے تو روحسہ مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مارپیر کے ذریعے ان پر روب جمانا چاہا اس کے بعد عمر بن سعید کے مشورے پر دو ہزار نوجوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے لئے مکہ مکرمہ روانہ ہوا ابو شریح خزاعی نے عمر بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتلوں کی تال جائز نہیں ہے جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزی ہیں ان کو گرفتاری کے لئے بیجنا خدا تعالی کے حدود کو توڑنا ہے مگر عمر بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا عمر بن زبیر دو ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بائی عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ میں تمہیں گرفتار کروں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتل و کی تال ہو اس لئے تم خود یہاں آجاؤ اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلے کے لئے بیج دیا جنہوں نے اس کو شکست دے دی اور عمر بن زبیر نے ابن القمہ کے گھر میں پناہ لی دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مدینت المنورہ کو الویدہ کہہ کر مکہ مکرمہ کا راستہ لیا تو راستے میں عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ کس طرف کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہوں تو آپ نے بتایا کہ اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں عبداللہ بن متی نے کہاں کہ میں ایک خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں خدا کے لئے آپ کوفہ کا رکھرگز نہ کریں وہ بڑا منحوز شہر ہے اس میں آپ کے والد ماجد کا قتل ہوا ہے اور آپ کے بھائی کو بے آر و مددگار چھوڑ دیا گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ پہنچ گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے عزیزو اب یہاں سے تاریخ کروٹ لیتی ہیں جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ بھی خبر ملی کہ حضرت حسین اور بڑے بڑے صحابہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ فوراں کوفہ آ جائیں ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے یزید کی طرف سے جو امیر مقرر کیے گئے ہیں حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے اس کے دو روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط سارے کے سارے حضرت حسین کے پاس بیج دیئے جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا اور دوسری جگہ دوسرے اسی کے ساتھ ساتھ چند وفود بھی حضرت حسین کے پاس پہنچے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وفود اور خطوط سے مگر حکمت و دانشمندی سے یہ کہا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچازاد بائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دوں جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ ایک خط بھی دیا جس میں لکھا تھا کہ مجھے آپ لوگوں کے خطوط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا میں اپنے معتمت چچازاد بائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بیچتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھیں اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراں کوفہ پہنچ جاؤں گا جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور وہاں مختار کے گھر پر مقیم ہوئے یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے چند دن کے اندر یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے بیچین ہیں تو آپ نے خط لکھا کہ آپ تشریف لیائیں میدان سارا صاف ہیں کیونکہ چند روز ہی کے اندر کوفہ میں سے اٹھارہ ہزار مسلمانوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت کر لی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا تو مسلم بن عقیل نے سوچا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لیائیں گے تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور اسلامی صحیح طریقے سے اور صحیح نظام کے مطابق خلافت قائم ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کریں گے لیکن خالق کائنات کو کچھ اور ہی منظور تھا خد لکھنے کے بعد حالات بدلنا شروع ہو گئے کیونکہ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر جو کوفہ کے حاکم تھے جب ان کو یہ اطلاع ملی اور اس پورے کارنامے کی ان کو خبر ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہاں کہ ہم کسی سے لڑنے کے لئے تیار نہیں اور نہ محض شبہ اور تحمد پر کسی کو پکڑیں گے لیکن اگر تم نے سرکشی کی اور اپنے امام یعنی یزید کی بیعت کو توڑ دیا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا یہ خطبہ سن کر عبداللہ بن مسلم کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ جو حالات تمہارے سامنے ہیں ان کی اصلاح تشدد کے بغیر نہیں ہو سکتی اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہیں نومان بن بشیر نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالی کی اطاعت میں کمزور اور بزدل سمجھا جاؤں یہ میرے نزدیک بہتر ہیں اس سے کہ اللہ کی نافرمانی میں میں بہادر کہلاؤں یہ دیکھ کر خود عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بیج دیا جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین کے لیے بیعت کرنے کا واقعہ ذکر کر کے لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی کچھ ضرورت ہیں اور اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہوں تو یہاں کے لیے کسی قوی آدمی کو فوراں بیجیے جو آپ کے احکام کو قوت کے ساتھ نافذ کریں موجودہ حاکم نومان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصدن کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی اسی مضمون کے خطوط یزید کو لکھیں یزید کے پاس جب یہ خطوط پہنچے تو اس نے اپنے والد کے مشیر خاص سرجون کو بلایا اور مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کے سپرد کی جائے اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا عامل بنایا جائے لیکن یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہ تھے اس لئے سرجون نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اگر آج حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ ہو جائیں اور آپ کو کوئی مشورہ دیں تو آپ قبول کریں گے یزید نے کہا بے شک اس وقت سرجون نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ کی امارت عبداللہ بن زیاد کو دینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا یزید نے اس مشورے کو قبول کر کے عبداللہ بن زیاد کو کوفہ اور بسرہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراں کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جائیں اور اسے قتل کر دیا جائیں یا پھر کوفہ سے نکال دیا جائیں ابن زیاد کو جب یہ خط ملا تو اس نے فوراں کوفہ جانے کا عزم کر لیا ادھر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک خط اشراف اہل بسرہ کے نام پہنچا جس میں لکھاتا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مٹ رہی ہیں اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو یہ خط خفیہ بیجا گیا تھا اس لئے سب نے اسے راز میں رکھا لیکن منظر بن جاردد نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو اس لئے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا ابن زیاد نے اس قاسد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بسرہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں اس نے کہا کہ جو شخص میری مخالفت کریں میں اس کے لئے ایک عذاب علیم ہوں اور جو موافقت کریں اس کے لئے راحت ہوں مجھے امیر المومنین نے کوفہ جانے کا حکمہ دیا ہے میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی اسمان بن زیاد کو بسرہ میں اپنا قائم مقام بناتا ہوں میں تمہیں متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے حکم کی مخالفت کا دیان کبھی دل میں نہ آنا چاہیے اور اگر مجھے کسی شخص کے متعلق خلاف کی خبر ملی تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا اور اس کے ولی کو بھی قتل کر دوں گا اور اس کے خاندان کے حریف کو بھی قتل کر دوں گا تم مجھے جانتے ہو میں ابن زیاد ہوں اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہیلی اور شریک ابن آور کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا کوفہ کے لوگ پہلے سے حضرت حسین کی آمد کے منتظر تھے اور ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت حسین کو جانتے بھی نہیں تھے پہچانتے نہیں تھے شکل پہلے دیکھی ہوئی نہیں تھی جب ابن زیاد کوفہ میں پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی حسین رضی اللہ وہ جس مدلس سے گزرتا سب یہ کہہ کر اس کا استقبال کرتے مرحب ابن رسول اللہ مرحب ابن رسول اللہ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہا اور دل میں کھڑتا رہا کہ کوفہ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پورا تسلط ہو چکا ہے اب پورے شہر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خبر مشہور ہو گئی کہ وہ تشریف لے آئے ہیں لوگ جوک در جوک زیارت کے لئے آنے لگے ادھر نعمان بن بشیر والی کوفہ کو یہ خبر ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے اور ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا لوگوں کا ایک حجوم اس کو حضرت حسین سمجھ کر ساتھ تھا جن کا شور و شغب اور ہنگامہ نعمان بن بشیر نے اندر سے سنا تو وہی سے اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا تھا اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولیں میں ابن زیاد ہوں یزید کے طرف سے معمور ہو کر آیا ہوں اس اندر جانے کے بعد پھر دروازہ بند کر لیا گیا اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف اور نافرمانی کریں یا جس کی حالت اس معاملے میں مشتبع ہو اس پر تشدد کیا جائیں خوب سمجھ لو کہ میں امیر المؤمنین کا تابع فرمان رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا میں ایک چلن لوگوں کے لئے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لئے حقیقی بھائی کام کی مخالفت کریں اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں اس کے بعد شہر کے تمام اور عفا نمائن دو اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر کے پردے سی ٹھیرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس بیج دو جو شخص ایسے لوگوں کی ریپورٹ ہمیں دے گا وہ بری سمجھا جائے گا اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے حلقہ اثر کا زامین اور ذمہ دار ہوگا اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے گا اور ہم اس کو قتل کر دیں گے اور جس شخص کے حلقہ اثر میں خلیفہ وقت یزید کا کوئی مخالف پایا جائے گا اس کو اسی کے دروازے پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا حق کے نمائندگی سلب کر لیا جائے گا ادھر مسلم بن عقیل کو جب اس کے اس خطبے کی اطلاع ملی مراری کے مکان پر گئے بات چیت کے بعد اس نے اپنے گھر میں ان کو پناہ دی اور وہ وہاں روپوش ہو گئے اور دوسرے مسلمان جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے تیار تھے وہ خفیہ طور پر ان کے پاس آتے جاتے رہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلے اپیسوٹ کا اندیزار کریں خطہ حافظ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں